بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ڈیا سٹورنٹ آج نائنٹ کلاس اس کے جی فزیکس ہے اور اس میں بیٹا آپ لوگ کی جو ہماری پہلے جو ہے حرکت کی دو مساوات ہوگی ہیں تو اس میں جو آج ہے وہ حرکت کی تیسری مساوات ہے جی کہ گرافکری طریقہ سے حرکت کی تیسری مساوات اخذ کریں وہ بیٹا کیا ہے کہ دو اے ایس برابر ہے وی ایف سکیر نفی وی آئی سکیر یہ بیٹا ہم نے ثابت کرنا ہے اچھا اس میں بیٹا گراف کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا وائے منفی وائے اور یہ ایکس یعنی کہ اس کو آپ ایکس مصبت کا ایدھر منفی کا آجائے گا یہ آپ کا وائے ہو جائے گا جی ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد جہاں سے یہ آپس میں ایک دوسرے قطع کرتی ہیں نا تو یہ نکتہ او ہوتا ہے جی اس کو ٹھیک ہے اب کوئی جسمیں یہاں سے چلا ہے یہاں پر پہنچ ہے تو یہ اس کا کیا ہو گیا جی یہ نکتہ اس کا ہو گیا جی یہ نکتہ اے ہو گیا اور یہاں سے چل کر یہاں پر پہنچ ہے تو یہ اس کا کیا ہو گیا نکتہ ب ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر یہ نکتہ اس کا ہو گیا سی اور یہ نکتہ ڈی ہو گیا جی اس بات قسم لگیا آپ کو یعنی کہ اے بی سی اینڈ ڈی یہ نکتہ ہو آ گیا کلیر ہو گی بات اب اس کے بعد کیا ہے ہے یہ اس کا ہے ایکسلریشن ہو جائے گا یہ اس کا ٹی کے برابر ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے یہ جو ہے یہاں سے چلے تو یہ زیرو پوائنٹ ہے یہاں سے چل کر کوئی جسے مرکت کرتے ہیں تو یہاں پر اس کے یہ اس کی ہوگی ابتدائی وی آئی اس کو کہتے ہیں ابتدائی وی لاسٹی اردو میڈیا والوں کے لیے ابتدائی وی لاسٹی ہے انگلیش میڈیا والوں کے لیے انیشنل وی لاسٹی اس کے بعد یہ جو اس کی بن جائے گی یہ اس کی ہو جائے گی وی ایف فائنل وی لاسٹی آخری وی لاسٹی اگر یہ فائنل وی لاسٹی ہے تو بیٹا یہ بھی اس کی جو ہے وی ایف ہی ہوگی فائنل وی لاسٹی اس طرح سے یہ وی آئی ہے تو یہ بھی اس کی وی آئی ہوگی یہ بات سمجھا گیا آپ کو اب اس میں کرنا کیا ہے کہ ہم نے جو فاصلہ ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو اس ایریا اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنا یہ فاصلہ ہوا ہے اچھا اس میں بیٹا میں آپ کو ایک بات بات دیں جو ہمارے پاس ایک شکل بنی ہے نا اچھا اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اب یہ جو ایکسلیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہماری پہلی مساوات ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے تو اے برابر ہے وہ ہوتا ہے بی سی بٹا اے سی کلیر ہوگی بات اب جس پہ ہم غور کریں بیٹا یہاں سے لے کر یہ اور یہ شکل ٹھیک ہے یہ جو ہماری شکل بنی ہے نا یہ ہماری بنی ہے زوزنکا جی زوزنکا جی آپ اس میں ہم نے جو ملوم کرنا ہوتا ہے اس میں ہم نے ملوم جو جو چیز کرنے یہاں سے اے او بی ڈی کون سے ہے او اے بی ڈی کا کل فاصلہ جی یہ بیٹا کس کے برابر ہے آپ کا یہ جو شکل بنی ہے نا اس کو کہتے ہیں زوزنکا جی زوزنکا ٹھیک ہو گیا اب زوزنکا جو فارمولا ہے بیٹا اس کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے یہاں پر میں یہ لکھ رہا ہوں زوزنکا اس کا فارمولا اگر آپ لوگ نے ایٹ کلاس کے اندر پڑا ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کا یہ بیٹا فارمولا ہوتا ہے لمبائیوں کا مجموعہ لمبائیوں کا مجموعہ ٹھیک ہے اور بٹے دو ضرب قائدہ اب اس میں بیٹا دیکھیں فارمول یہ اس میں ایک لمبائی یہ ہے ایک لمبائی یہ ہے دھو لمبائیاں آ گیا یہ اس کا قائدہ ہوگا چھے جو زمین کے ساتھ تعلق ہے یہ ہمارا اس کا قائدہ ہوگا چھے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہ اتنی سے ملا گیا آپ کو اچھا ایک چیز میں اس میں آپ کو میں بتا دوں بیٹا کہ یہ جو ہمارا اے جو ہے وہ برابر ہوتا ہے میں یہ بتا دیتا ہوں اے مساوی کس کے ہوتا ہے بی سی بٹا اے سی کے ٹھیک ہے اور یہاں پر بی سی بٹا اے سی کے اور اسی طریقے سے اب ہم اے سی جو ہے اے سی یہ والا یہ کس کے برابر ہے او ڈی کے لہٰذا ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ اے سی وہ برابر ہے او ڈی کے اس چیز کو ذرا بیٹا اچھی طرح سے ذہن شین کال جیجے گا کیونکہ یہ ہمیں آگے سپورٹ کرے گی لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی سی یہ کہ بی سی مساوی ہے اب یہ مساوی کس چیز کی ہے بی سی بی یعنی کہ یہ والا چیز ہے یہ بی اور یہ سی ہے بی اور ڈی ہے یہ ہم نے اگر ملوم کرنا تو اس میں کیا کہ بی سی مساوی ہے بی ڈی بی ڈی مائنس سی ڈی اب بیٹا یہ چیز کیا ہے اگر ہم نے یہ والا یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ ملوم کرنا ہو ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے بی سی برابر ہے یہ آجے گا بی ڈی اتنا تک فاصلہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کل میں سے یہ جو اتنا ہے یہ والا یہ نکال دیں گے تو اتنا ہمارا ملوم ہو جائے گا کلیر جی اب اس کو ہم حل کرنے لگے ہیں یہ آگیا جی اس میں ہم کہا لکھیں گے ایس برابر ہے اب اس میں ہمارے جو لمبائیاں ہمارے پار کون کون سی آگیا جی اس میں ہمارے پاس آگی یہ آگی ایک یہ والے لمبائی آگی ایک یہ لمبائی آگی ٹھیک ہو گیا یہ لمبائی اب اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کیا لکھیں گے او اے جمع بی ڈی او ای جمع بی ڈی اب دیکھیں یہ دونوں لمبائیاں آگیا تقسیم دو ضرب ایک لمبائی ہے او ای اور دوسری لمبائی یہ والی آگیا ٹھیک ہو گیا او ای جمع بی ڈی تقسیم دو یہ لمبائیاں کو مجھے فرمولے کے اندر آگیا اب ضرب قائدہ قائدہ ہمارے پاس یہ والا آگیا اب یہ اس کے برابر تھا یہ او ڈی کے برابر آگیا ضرب او ڈی بس اتنا آپ لوگوں نے کرنا ہے باقی ہاتھ چیز کلی ہے آگے ہم کرتے ہیں کہ اب اس دو کو ختم کرنے کے لئے ادھر ضرب دو کریں گے ادھر بھی ضرب دو کریں گے لہذا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا دو ایس مساوی ہے او ای جمع بی ڈی ٹھیک ہے ضرب او ڈی اب ہم نے بیٹا کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس او ڈی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے دوسری طرف سے یہ ہمارے پاس یہ چیزیں آگی جو ہم نے پڑا ہے وہ ہم نے پیچھلی جو پہلی مساوات ہے اس کے اندر تھا ایکسیلیشن برابر ہے بی سی بٹا او ڈی کے بی سی بٹا اے سی پڑا یہ دیکھیں بی سی برابر کسی کے ایکسیلیشن برابر ہے بی سی بٹا اے سی کے اور اے سی جو ہے یہ والا اے سی یہاں سے یہ والے یہ والے ٹھیک ہے زیلہ کس کے برابر ہے اس کے برابر ہے لہذا یہ برابر او ڈی کے ہو گیا لہذا ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ بی سی بٹا او ڈی کے بات کلیر ہو گئی اچھا اب ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں بی سی بٹا او ڈی کو طرفین سے ضرب دینے سے اب اس کو ہم ضرب دیں گے ادھر بھی ضرب دیں گے دو ایس ضرب بی سی بٹا او ڈی برابر ہے او اے یہ بیس لکھا گیا جمع بی ڈی ضرب او ڈی اب ضرب بی سی بٹا او ڈی لے بیٹا جے اب سمپلی سی بات ہے اب دیکھیں یہ آگیا دو یہ ایسا آگیا یہ بی سی بٹا او ڈی کس کے برابر ہے بی سی بٹا او ڈی برابر ہے اے کے لازے اس کی جگہ آگیا ضرب اے آگیا جے مساوی یہ آگیا او اے جمع بی ڈی ٹھیک ہے اسے او ڈی سے یہ او ڈی کٹ گیا باقی بچ گیا ضرب بی سی جے بات کلیر ہوگی بیٹا یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں لہذا ہمارے پاس یہ آگیا جی دو اے ایس مساوی ہے او اے جمع بی ڈی یہاں پر ایک چیز کا اور گور کر لیں یہ جو بی سی ہے یہ ضرب بی سی ہے نا تو ہم نے یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بی سی برابر ہے بی ڈی مائنس سی ڈی لہذا اس کی جگہ یہ ہے اس کی قیمت پھوٹ ہو جائے گی یہاں پر ہم لکھیں گے ضرب یہ آگیا جی بی ڈی مائنس سی ڈی لے بیٹا جی بس آپ کی مساوہ دالو گی یہاں پر اب ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ جو شکل کے مطابق ہے اس کی یہاں پر لکھیں گے جی شکل کے مطابق قیمتیں درج کرنے سے ٹھیک ہے اب دیکھیں بیٹے یہاں پر یہ آگیا دو اے ایس مساوی ہے اب یہ لکھا ہے او اے اب غور کیجئے گا او اے اب او اے ہمارا اس میں کیا چیز ہے یہ لکھا ہے نا او اے کس کے برابر ہے بے آئے کے اوکی جی یہاں پر ہم نے لکھ دیا وی آئی جی ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا جمہ اب ہے بی ڈی آپ دیکھیں بی ڈی کیا ہے ہمارے پاس یہ ان سے لکھ کر یہاں تک یہ بی ڈی ہے اور یہ کس کے برابر ہے وی ایف کے جی یہاں پر ہم اس کو لکھ دیں گے وی آئی جما وی ایف جی اوکی جی کوئی مشکل نہیں بیٹا اچھا اس کے بعد ذرق اب دیکھیں دیکھیں یہ ہے بی ڈی بی ڈی اب غور کیجئے گا ذرا یہ ہے بی ڈی ٹھیک ہے وہی ہے بی ڈی کس کے برابر ہے وی ایف کے جی یہاں پر ہم پھر لکھ دیں گے جی وی ایف یہ علامت مائنس اور ہے سی ڈی اب سی ڈی کس کے برابر ہے یہاں پر دیکھو بیٹا یہ ہے اوڈی برابر یہ سی ڈی ہے اگر یہ اس کے برابر ہے یہ کس کے برابر ہے یہ بھی کس کے برابر ہوگا وی ا으니까 جی لہٰذا یہاں پر ہم کیا لکھیں گے وی ایف مائنس وی آئی جو لے جی آپ جی بیٹا یہاں پر آگیا دو اے ایس مسابی ہے اب اس کے میں ترتیب کرنے لگا ہوں یہ مصبت میں ہے وی ایف جمع وی آئی اوکے اور یہ کیا آگیا وی ایف مائنس وی آئی اب آپ میت کے اندر یہ ایک کا اپنے فارمولا پڑھا تھا کہ اے کا سکیر نفی بی کا سکیر زی کل ٹو اے جمع بی اور اے مائنس بی ٹھیک ہو گیا سیم وہی بات یعنی پہلی رقم کا سکیر یہاں پر آگیا دو اے ایس مصابی ہے وی ایف کا سکیر نفی یعنی پہلی رقم کا مربع جمع ضرب نفی نفی اور دوسری رقم کا مربع وی آئی کا مربع دیکھیں بیٹا یہی ہے امام نے پروف کرنی تھی دو اے ایس برابر ہے وی ایف سے کا سکیر نفی وی آئی سکیر یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں دو اے ایس مصابی ہے وی ایف سکیر نفی وی آئی سکیر یہ جی آپ کا پروف دھو گیا یہ تھی بیٹا آپ کی حرکت کی تیس کی مصابیات میں اس کو تھوڑا سا جلدی سے ریپیٹ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے غور کیجئے گا آپ بلکہ سمپلی سمپلی اس کو میں نے ہر چیز کو بیٹا کلیر کیا ہے اچھا بیٹا اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنٹلی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ایک چھوٹا سا پیارا سا آپ ایک کمنٹس بھی کر دیجئے ہمارے چینل کو لائک اور سب سکرائب بھی کر دیجئے آپ کی محبتوں کا شکریہ دیکھیں بیٹا ہرکت کی تیسری مساوت گرافیکلی طریقہ سے ہرکت کی تیسری مساوت آخذ کریں یہ ہے دو اے ایس برابر وی ایف سکیر نفی وی آئی سکیر ٹھیک ہو گیا آپ اس میں اپنے گراف کے ذریعے سے دیکھنا ہے یہ ہم نے ثابت کرنا ہے گراف میں ہے یہ وائے اور ایکسس اس میں یہاں سے شروع ہے یہ او یہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں شکل نہیں سمجھاتی بیٹا سیمپلی سی بات یہ او شروع والا یہ اے بی سی ڈی لے جی آپ کو بان گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ والا ایریا ہم نے ملوم کرنا ہے حرکت کی تیسری مساوت کے اندر جو شکل بان رہی بیٹا وہ یہ والی بان رہی ہے ایسے یہ جو شکل آپ دیکھیں یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے برابر آگیا ٹھیک ہے یہ تیر شکل یہ شکل ہے زوزنکا کی ایٹ کلاس کے اندر آپ نے پڑھا گا ہم نے یعنی کہ جو ایریا ملوم کرنا ہے او اے بی ڈی کا کرنا ہے اس کے نیچے والا یہ والا سفر اس کا او اے بی ڈی کا کل فاصلہ بنے یہ تیر کرنا ہے یہ برابر ہے زوزنکا کہ زوزنکا کا فارمولا جو ہوتا ہے لمبائیوں کا مجموعہ یعنی کہ یہ لمبائی اور یہ لمبائی ٹھیک ہے کا مجموعہ تقسیم دو ضرب یہ قائدہ اوکے جی چلیں جی اسی کے اندر ہم قیمت پوٹ کر دیں گے ایس برابر ہے لمبائیوں کا مجموعہ یہ آگیا او اے جمع یہ بی ڈی تقسیم دو ضرب یہ قائدہ او ڈی کنسیپٹ سملا گیا آپ کو اس کے بعد دیکھئے یہ دو کو ختم کرنے کے لیے ادھر ضرب کیا ادھر ضرب یہ دو ایس ہو گیا برابر ہے او اے جمع بی ڈی ضرب او ڈی جی یہاں تک بات کلیر اب بیٹھا ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس او ڈی ہے او ڈی ہم نے لینا ہے او ڈی ٹھیک ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہم کرتے ہیں کہ بی سی بٹا او ڈی کو ترفین سے ضرب دیں اب یہ کاسے آگیا جی ہم نے پہلی مساوط کے اندر دیکھا کہ ایکس ریشن اے برابر ہے بی سی بٹا اے سی کے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر یہ جو اے سی ہے ٹھیک ہے اے سی برابر ہے اور اے سی یہ والا برابر او ڈی کیا جی ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی میں نے آپ کو ادھر بتا دیا کہ بی سی جو ہے وہ کس کے برابر ہے بی ڈی یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ اس میں سے یہ سی ڈی کا نکال دیں گے تو بی سی آگیا جی یہاں پر لکھیں گے بی سی بٹا او ڈی کو ترفین سے ضرب دینے سے ادھر بھی ہم نے ضرب دے دی اور ادھر بھی ضرب دے دی یہ جو ہے بی سی بٹا او ڈی یہ کس کے برابر ہے اے کے ہے یہاں پر اس کی قیمت ہم نے پٹ کار دی جی یہ آگیا اور اس کے بعد باقی یہ ویسے آگیا یہ او ڈی سے او ڈی کاٹ گیا باقی بچ گیا بی سی جی ٹھیک ہو گیا آگیا ہم اس کو ضرب دیا یہ ہمارے پاس آگیا دو اے ایس برابر یہ والی رقم اور بی سی جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بی سی برابر ہے بی ڈی مائنس سی ڈی اس کی قیمت پٹ کار دی اب سمپلی اس میں ہم نے شکل کے مطابق قیمت درجہ کار دینی ہے یہ دو اے ایس برابر ہے او اے برابر ہے وی آئی کے اور بی ڈی برابر ہے وی ایف کے ادھر بھی بی ڈی ہے یہ بھی برابر ہے وی ایف کے مائنس سی ڈی جو ہے وہ وی آئی کے برابر ہے سمپلی پھر اس کے بعد دو اے ایس برابر ہے اس کے ہم نے ترتیب سی ڈی کر دی یعنی کہ وی ایف جمع وی آئی اور وی ایف مائنس وی آئی اب اس کے بعد یہ ہمارا فارمولہ پلائی ہوگا پہلی رقم کا مربع جمع ذرب نفی دوسری رقم کاس کیار اس میں یہ آگیا دو اے ایس برابر ہے وی ایف سکیر نفی وی آئی سکیر تو یہ تھی آپ کی حرکت کی تیسری مساوات امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ مساوات آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اور یہ اردو میڈیم اور انگلیش میڈیم میڈا دونوں کے لیے تو ملتے ہیں پہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ